اسلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جعفری آفیشل کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ آپ لوگ جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھتے ہیں میری دیکھ رہے ہیں یا کسی اور کی دیکھ رہے ہیں کبھی سوچا یہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز کیوں بناتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ خراب ہے رکو جرہ سبر گروہ ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ پے کرنے والا پیسہ دینے والا پلیٹ فارم ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بھی یہ چیز سکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے خود یوٹیوب کا چینل کیسے بنانا ہے اور آپ لوگوں نے بھی یوٹیوب سے ارننگ کرنی ہے ویڈیوز دیکھیں میں آپ لوگوں کو منہ نہیں کر رہا لیکن یوٹیوب کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں نے بھی پیسہ کمانا ہے صرف ویڈیوز نہیں دیکھتے رہنے تو اس لیے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنا یوٹیوب کا چینل کیسے بنانا ہے اور جسٹ اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنا چینل کرنا ہے I know آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہوں گے سب سے پہلا امپورٹنٹ سوال یہ آ رہا ہوگا کہ یہ چینل بنا لیں گے then اس کے بعد آپ لوگوں کو کچھ سیٹنگز کرنی پڑے گی then آپ لوگوں کو ویڈیوز اپلوڈ کرنی پڑے گی then یوٹیوب ہمیں کیوں پیسے دے گا کتنے پیسے دے گا کب پیسے دے گا یہ سارے علیدہ علیدہ سے ٹاپک ہیں اور ایک جنریک ملکہ بہت بڑی کٹیگری کے اندر آتے ہیں یہ سارے ٹاپکس یہ سارے ٹاپکس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو جو ویڈیوز ہیں وہ ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گی اور انڈ سکرین کے اوپر بھی مل جائیں گی جیسے یہ ویڈیو ختم ہوگی انڈ سکرین پہ آپ لوگوں کو ویڈیوز مل جائیں گی ٹینشن نہیں لینی ایک ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم سپیسیفکلی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم یوٹیوب چینل بنائیں گے کیسے اور یوٹیوب چینل کا نام اپنا کیسا رکھیں گے ٹھیک ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے ڈیفرنٹ یونیک اور زبردست نام ہم لوگوں نے کیسے نکالنا ہے اور پھر اپنا یوٹیوب چینل اس نام سے کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں موبائل کے سکن کے اوپر اور سارے چیزیں آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ سکھاتا ہوں جوڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پاکستان کی خاطر اور چلتے ہیں موبائل کے اوپر اور سارا کام سیکھتے ہیں جی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جانا ہے اپنے یوٹیوب کی اپلیکیشن کے اندر آپ لوگوں کے موبائل کے اندر ایک یوٹیوب کی اپلیکیشن ہوگی جیسے آپ لوگ اس کو اوپن کریں گے آپ لوگوں نے اپنی ایک جی میل کی آئی ڈی بنائی ہوگی جس سے آپ لوگوں نے اپنا پلے سٹور یا ایپل سٹور کو لاؤگ ان کیا ہوا ہوگا ٹھیک ہے تب ہی آپ لوگ ویڈس ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا فیس بوک ٹھیک ہے مطلب کہ پلے سٹور کو یوز کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ایک جی میل کا آئی ڈی بنائی ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو جب آپ لوگ اپنا یوٹیوب کی اپلیکیشن اوپن کریں گے تو یہاں پہ ٹاپ کے اوپر آپ کو سائن ان کی اپشن نظر آئے گی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اپنی یوٹیوب کی اپلیکیشن کو سائن ان کیا ہوا ہو تو یہاں پہ آپ لوگوں کو سائن ان کی اپشن نظر نہیں آئے گی بلکہ ایک آئیکن سا نظر آئے گا جو آپ کی آئی ڈی سے ریلیٹڈ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو شو ہونے لگ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بیسٹ مشورہ یہ دوں گا کہ ہمیشہ اگر آپ لوگ اپنا نیو چینل بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیشہ نیو چینل کے لیے نیو جی میل کی آئی ڈی یوز کریں ٹھیک ہے کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو اسی جگہ پہ اوپر پلس کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس پلس کے آئیکن کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں سے ویریفیکیشن لے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو کہے گا کہ آپ کے پاس کوئی اور جی میل اکاؤنٹ ہے یا آپ لوگ نیا بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ پریفر کروں گا کہ آپ لوگوں نے create اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور نیو یوٹیوب چینل کے لیے آپ لوگوں کا نیو جی میل اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا فرس نیم دینا ہے اور سیکنڈ نیم دینا ہے یاد رہے کہ یہ نام آپ کے چینل کا نام نہیں ہوگا یہاں پہ آپ لوگ اپنا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ٹینشن نہیں لینی آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپنے فرس نیم اور یہاں پہ آپ لوگوں نے شور نیم اوپشنل دیں یا نہ دیں تو میں یہاں پہ کوئی نام دمی نام انٹر کرتا ہوں یہاں پہ دمی نیم دینے کے بعد یہاں پہ نیچے ایسی date of birth دیں جو آپ لوگوں کو یاد بھی رہے ٹھیک ہے original دینے تو زیادہ بہتر ہے نہیں دینا چاہتے ہیں original no problem یہ کوئی verification نہیں لے گا آپ کے date of birth ٹھیک ہے date of birth انٹر کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے gender کہ آپ male ہیں female ہیں تیسرا میں نہیں بتاتا تو چھوڑیں جو بھی ہیں ٹھیک ہے تو male یہاں پہ میں male select کروں اوپر آپ لوگوں نے اپنی date of birth دینی ہے اور اس کے بعد next پہ click کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ کچھ examples دے دے گا ٹھیک ہے اوپر کہ آپ لوگ اس نام کا gmail بنا لیں اس نام کا نہیں یہاں پہ نیچے ہے کہ create your own gmail address تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے یہاں پہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ کوئی suggest کریں کہ میں کیا نام رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اپنے نام سے related رکھ سکتے ہیں for example اگر آپ کا نام حمزہ ہے تو حمزہ علی 123 حمزہ علی 123 حمزہ علی ایسا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے add the rate gmail.com یہ automatically خود لگا دے گا اگر اس نام سے اسی same لفظوں کے نام سے کسی نے پہلے gmail کا account بنایا ہوا ہوگا تو آپ کا نہیں بنے گا آپ کو error دے دے گا اگر نہیں بنا ہوا ہوگا تو پھر next step پہ آپ لوگوں کو لے جائے گا تو میں یہاں پہ فرضی dummy name use کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ایک strong سا password رکھنا ہے جس میں چھوٹے بڑے لفظ بھی رکھ لیں ٹھیک ہے number letters وغیرہ کچھ بھی رکھ لیں mix کر کے بھی رکھ لیں اور یہاں پہ نیچی show password پہ بے شک click کر کے آپ کو جو password ہوگا اس کا screenshot لے کے رکھ لیں تاکہ آپ لوگ کو یاد بھی رہے تو میں یہاں پہ ایک dummy سا password بھی enter کرتا ہوں تو یہاں پہ next step کے اندر yes I am in کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے and then اس کے بعد پھر next کی option آئے گی آپ لوگوں نے اس کو next کر دینا ہے and that's all اس کے بعد یہاں پہ i agree کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے اس کو scroll کر کے i agree پہ click کرنا ہے تو اس طریقے سے google services جو ہے وہ all out ہوں گی اور یہاں پہ آپ کا youtube application automatically open ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ اوپر جو میں نے بالکل new بنایا ہے وہیں سے ہی میرا youtube کو جو application ہے وہ sign in ہوئے ہیں i have used my own informations اور اس کے بعد just dummy information to teach you ٹھیک ہے میں نے یہ سارے یہاں پہ dummy informations وغیرہ لگائی ہوئی ہے okay یہاں پہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ a پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے for example آپ نے h سے start کیا تھا اپنا نام آپ کا نام حمزہ تھا آپ نے اپنا جو نام رکھا تھا یا id بنائی تھی وہ h سے بنائی تھی تو یہاں جہاں میرا a لکھا رہا ہے یہاں پہ آپ کا h لکھا آجائے گا ٹھیک ہے simple سی بات تو یہاں پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اوپر آپ لوگوں کو آپ کی email account نظر آئے گا اور یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ اور چیزیں بھی نظر آئیں گی لیکن اس سے پہلے اب جو ہمارا step ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے چینل کا نام کیسے نکالنا ہے اور کیسا نام ہم نے اپنے چینل کا رکھنا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ جس topic سے related آپ کی ویڈیوز ہوں گی آپ لوگوں نے ذہن میں سوچا گیا کہ بھائی میں نے ٹیک سے related بنانی ہے cooking سے related بنانی ہے sports سے related بنانی ہے وغیرہ 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 تو اس کا حوالہ نظر آنا چاہیے تو اب آپ لوگوں نے دو باتوں کا خیار رکھنا ہے سب سے پہلی بات کا یہ خیار رکھنا ہے کہ جس نام سے آپ لوگوں نے یوٹیوب کا چینل بنانا ہے اس نام سے already یوٹیوب کا چینل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک اب وہ کیسے چیک کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دے تو نو پرابلم دوسری بات یہ کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں فار ایزمپل میرا چینل کا نام ہے شفیق جعفری آفیشل آپ لوگ جب میرے چینل پہ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے چینل کے سامنے میرے نام کے سامنے ایک ٹک کا نشان ہوتا ہے یہ ٹک کا نشان اس کو ملتا ہے جو ایک لاکھ سبسکرائبرز کراوس کرتا ہے اور اس نام کا اور کوئی چینل نہیں ہوتا اب آپ لوگ اگر بنا لیتے ہیں شفیق جعفری آفیشل کے نام سے ایک چینل بنا لیتے ہیں آپ لوگوں کے لاکھ سبسکرائبر پورے ہو جاتے ہیں آپ کو کبھی بھی یہ ویریفیکیشن بیج نہیں ملے گا کیوں؟ کیونکہ اس نام کے پہلے ایک چینل کو ویریفیکیشن بیج ملا ہوا ہے تو کسی اور کا نام آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنا اپنے چینل کا نام رکھنا ہے میرا جو چینل ہے وہ سپورٹ سے ریلیٹڈ ہے اور میں اس کا نام رکھنا چاہ رہا ہوں علی اکبر سپورٹس اوکے فور اگزیمپل تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اکبر اکے بی اے آر اکبر سپورٹس اوکے یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھا لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو اب امپورٹنٹ چیز آتی ہے یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو تری ڈاٹس وزر آ رہے ہوگے سب سے اوپر اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ filter کی option ہوگی filter پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے filter پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ دوسرے number پہ آ رہا ہے type type کے اندر آ رہا ہے all آپ نے اس کے سامنے اس کے اوپر click کرنا ہے اور all کی جگہ channel کو select کرنا ہے channel کو select کریں گے اس کے بعد apply پہ click کریں گے جیسے آپ لوگ apply پہ click کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو سارے اکبر sports کے نام والے channel اٹھا کر دے دے گا جن کے اندر sports آ رہا ہے یہ اکبر آ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں گے آپ کہ اکبر sports ہے کہ نہیں یہ دیکھیں پہلے سے ہے پڑا اکبر sports ٹھیک ہے یہ اس نے channel wise آپ لوگوں کو filter کر کے دے دیا ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ جو نام میں نے سوچا ہوا تھا وہ ہے یا نہیں ہے تو پہلے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے اپنا نام اس طریقے سے آپ لوگوں نے unique کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ اکبر sports تھا تو میں اس کو change کر کے کوئی اور رکھ لوں گا ٹھیک ہے جو مرضی آپ لوگوں نے نام رکھ لینا ہے اس کے بعد دوبارہ اپنے home پہ آنے home پہ آنے کے بعد for example میں assume کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے channel کا نام سوچ لیا ہے سوچنے کے بعد آپ لوگوں نے simply یہاں پہ آنے اوپر دوبارہ یہاں پہ click کرنے اپنے ID کے icon پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو پہلا option نظر آ رہا ہوگا your channel your channel پہ آپ لوگوں نے click کرنے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنی profile کی picture لگائیں اپنے channel کے لیے اس کے بعد یہاں پہ اپنے channel کا نام دیں آپ کے جو channel کا نام ہوگا یہاں پہ handle یہاں پہ وہ نام دیں کہ جو لوگ آ کے یوٹیوب پہ سرچ کریں تو directly آپ کے channel پہ پہنچیں handles کی ایک الہتر سے update ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو no issue very simple very easy تو یہاں پہ for example میں اپنی picture دے رہا ہوں یہاں پہ یہ اس جگہ پہ click کر کے profile picture لگاتا ہوں اس کو میں یہاں پہ اس طرح کر دیتا ہوں ٹھیک ہے save as profile کر دیا میں نے تو تھوڑا سا time لے گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے profile جو ہے وہ save ہوگئی اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے channel کا نام دیں اگر غلط رکھ دیتے ہیں آپ کو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یاد نہیں میں نے نام یہ نہیں رکھنا تھا channel کا وہ رکھنا تھا no problem change کر سکتے ہیں وہ بھی طریقہ سمجھا دوں گا تو یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے اپنے channel کا name رکھنا ہے تو یہاں پہ میں for example لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ آگے میں نے نام رکھ دیا اکبر f16 f16 ٹھیک ہے for example کے طور پہ ٹھیک ہے اس کے بعد save پہ click کیا جیسے میں save پہ click کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں اکبر f16 کے نام سے میرا handles بن چکا ہے کہ اگر آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر آکے add the rate اکبر f16 لکھیں گے تو میرا ہی channel آئے گا search میں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا دندہ ختم یہاں پہ نیچے create channel کی option ہے اس پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور آپ لوگوں کا channel create ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے channel created یہ دیکھیں نیچے لکھا گا آ رہا ہے اس وقت آپ کے channel کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں ہے کوئی playlist نہیں ہے کوئی subscriber نہیں ہے یہاں پہ آپ کی تھوڑی دیر میں جو آپ نے تصویر لگائی ہے وہ update ہو جائے گی next step جو channel create کے زمرے میں ہی آتا ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا غور سے سنیں آپ لوگوں نے آنا ہے play store کے اوپر play store پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک application install کرنی ہے yt studio ٹھیک ہے یہ application آپ لوگوں نے install کر لینی ہے جیسے آپ لوگوں اس کو install کریں گے تو یہ automatically آپ لوگوں سے sign in لے گا اور sign in آپ لوگوں نے اسی id سے کرنا ہے جس id سے آپ لوگوں نے youtube کا channel بنایا تھا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے آپ لوگ sign in کریں گے تو اس طریقے سے یہاں پہ آپ لوگوں کے channels کے complete details analytics open ہو جائیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو بتائے گا کہ 28 دن میں آپ کے views کتنے ہیں watch time کتنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کی content کے اندر اس پہ click کریں گے تو ساری آپ لوگوں کی ویڈیوز دکھا دے گا اس کو آپ change edit وغیرہ کر سکتے ہیں ان کے title tags descriptions وغیرہ اس کے بعد یہاں پہ تیسری option آتی ہے analytics کی analytics میں آپ لوگوں کو دکھائے گا کہ کس ویڈیو پہ کتنے views آ رہے ہیں کتنے subscriber ہوئے ہیں آپ لوگوں کے کتنا revenue ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ یہاں پہ comment اور یہاں پہ آپ لوگوں کو monetize section کے اندر آپ کی monetization requirements کے بارے میں بتائے گا تو یہ application آپ لوگوں نے install کر کے رکھ لینی ہے تو یہ تھا جنابے والا آج کا complete tutorial ہم نے اپنے youtube channel کو بنانا کیسے ہے باقی اپنے youtube channel کی setting کیسے کرنی ہے اس کے اوپر ویڈیو کیسے upload کرنی ہے اور اس کے بعد جو common questions ہیں کہ youtube ہمیں کب pay کرتا ہے کیسے pay کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ ابھی آپ لوگ کو ادھر 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 شو ہو رہے ہوں گے آپ لوگ complete details دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں next video میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے دوہوں میاں رکھیں گے اللہ حافظ